السلام علیکم آج ہم بنانے والے ہیں گرمی کا سب سے بہترین شربت آج ہم بنائیں گے فالسے کا شربت فالسہ بہت کم ٹائم کے لیے آتا ہے موسم گرمہ میں دو سے چار ہفتے کے لیے آتا ہے اور اگر اس کا آپ جوز بنا کے پیتے ہیں تو یہ آپ کے جسم میں پانی کی کمی کو دور کر دے گا اور پکے ہوئے اگر آپ فالسے یوز کریں گے تو یہ بیسٹ ہوتے ہیں کچھے فالسے بلکل یوز نہیں کرنے یہ ہاف کے جی فالسے ہیں ان کو میں نے واش کر لیا ہے اس کے ساتھ ہی یہ شگر کے مریض بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پر فالسے کو آپ نے لینا ہے اور ایک بلینڈنگ جار میں ڈال دینا ہے بہت آسان سا طریقہ آپ کو بتاؤں گی فالسے کا جوز بنانے کا تو جو لوگ فالسے نہیں کھا سکتے دانتوں کا کوئی مسئلہ وغیرہ ہوتا ہے یا کھٹے بہت لگتے ہیں تو اس طریقے سے وہ شربت بنا کے پیئے انہیں بہت مزیدار لگے گا اور وہ اس کی جو افادیت ہے وہ بھی حاصل کر پائیں گے فالسوں میں اب ہم پانی ڈالیں گے ایک گلاس میں نے صرف پانی ڈالا ہے اور اس کو ہم کر لیں گے اچھی طریقے سے بلینڈ تو دیکھیں یہ بلینڈ ہو چکا ہے اور اس طریقے کا یہ بن چکا ہے تو اب اس کو ہم نے نکالنا ہے یہاں پر میرے پاس ایک سٹینر ہے اور اس کے نیچے ہم نے کوئی بھی اس طریقے کا بال رکھ دینا ہے جس میں اس کا جوس جو ہے وہ نیچے سٹین ہو کر آ سکے تو اوپر جو اس کا اوپر کا پلپ وغیرہ ہے وہ اسی میں رہ جائے گا بیچ وغیرہ اسی میں ہی رہ جائیں گے اور آسانی سے آپ کا جو جوس ہے وہ نیچے نکل کر آ جائے گا فالسے کا اس میں آپ تھوڑا سا پانی اوپر شامل کر کے اور اس کو آپ نے اس طریقے سے چمچ سے ہلا ہلا کے ان فالسوں کا اچھی طریقے سے جوس نکال لینا ہے تو دیکھیں یہ پلپ اوپر رہ گیا ہے اس پلپ کو میں پھیک دوں گی اور جو خالص جوس ہے وہ نیچے موجود ہے اور یہ جوس ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے تو یہاں پر اس کو میں نے الگ کر دیا اب اس جوس کے اندر ہمیں کچھ چیزیں شامل کرنی ہے جس سے اس کا فلیور بڑھے گا ذائقہ اس کا لا جواب ہو جائے گا تو سب سے پہلے تو چینی بہت ضروری ہے لیکن جن لوگ کو شگر ہے وہ چینی بلکل بھی اس میں استعمال نہ کریں یہاں پر میں نے اس میں چینی ڈال دی ہے حضب ضرورت آپ ڈالنے کے بعد چیک کر سکتے ہیں چینی کو یہاں پر میں چار چھوٹے گلاس بنا رہی ہوں تو چینی بھی میں نے چار چمچ یوز کی ہے بڑے والا چمچ تھا نمک ڈال دیں گے آدھا کھانے کا چمچ اور اس کے بعد کالا نمک جائے گا اس میں چوتھائی کھانے کا چمچ جو کہ اس کے فلیور کو بہت ہی انہینس کرے گا بہار سے جو آپ لوگ جوس لے کے پیتے ہیں وہ بلکل بھی خالص نہیں ہوتے کیمیکل والے ہوتے ہیں یہ کیمیکل سے پاک ہے بلکل گھر میں فریش بنا ہوا خالص جوس ہے جو کہ ہمارے لئے بہت ہی فائدہ مند ہے گرمی میں پینا ساتھی اس میں لیں گے ہم ادرک ادرک یہاں میں نے تھوڑی سی پیس لی ہے آپ نے چھے سے سات پتے لینے ہیں اور اس کو پیس لینا ہے اور یہ بلکل آپشنل ہے چاہیں تو پودینہ شامل کریں ورنہ آپ اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے اب اس میں اس کو چل کرنے کے لئے برف ڈالنی ہے تاکہ یہ اچھا ساتھ تھنڈا ہو جائے تھنڈا تھنڈا فالسے کا جوس ہمارا بہت ہی مزے دار لے گے گا اسے بڑے تو کیا بچے بھی شوق سے پی جائیں گے اور بار بار آپ سے بنانے کی فرمائش بھی کریں گے یہاں پر دیکھیں میں نے برف اس میں شامل کر دی اسے اچھا سا تھنڈا کر لوں گی اور اس کے بعد گلاسوں میں اس کو نکال لیں گے تو یہاں پر آپ لوگوں سے میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اس طرح کی مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لئے تو دیکھیں میں نے اس میں کوئی کلر بھی یوز نہیں کیا اس کا قدرتی کلر ہے بہت پیارا سا کلر آیا ہے کوئی اس میں آپ کو بزاری کلر یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے اوریجنل بہترین سا جوز گھر میں بنائیے خود پیجئے اپنے بچوں کو مہمانوں کو پلائیے لفت اندوز ہوئیے اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکن مت بولئے گا ملوں گے آپ سے پھر کسی ویڈیو میں تب تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ